بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن آج میں بناؤں گی بہت ہی مزیدار ڈابا سٹائل فرائی دال ماش بہت ٹسٹی بنتی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے لے لیے یہ میں نے ایک کپ ماش کی دال اس کو صاف کر کے دوہ دہ گھنٹہ پہلے میں نے سوک کر دیا تھا ایک پیاز ایک ٹماتر دو تین ہری مرچیں ایک ٹیبل سپون لسن از رکھ کا پیسٹ اور یہ سپائسز میں میں نے لے لیا ہے نمک کسپے ذائقہ ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون لال مرچ پاورڈر آف ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون سفیز زیرا دو چھوٹے ٹکڑے دارچینی کے ایک دو لونگ اور دس بارہ دانے ثابت کالی مرچیں تھوڑا سہارا دنیا اور اڑی مرچیں آف کپ آئل یہ آئل میں نے گرم ہونے کے لئے راکھ دی ہے اب اس میں ثابت مثالیں ڈال دیں مثالوں کو ایک منٹ تک فرائی کریں اور پھر اس میں پیاز ڈال دیں پیاز ڈال کر ان کو لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے جب لائٹ براؤن ہو جائے پھر اس میں لسن ڈال دیں یہ پیاز لائٹ براؤن ہو گئے ہیں اب اس میں لسن ڈال دیں لسن ڈال کر اس کو ایک منٹ تک بھونے اور پھر اس میں ٹوماتر اور باقی جو مسائلیں ہیں وہ ڈال دیں یہ مسائلیں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے بھوننے یہ مسائلہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب اس میں آف کپ پانی ڈال کر تو اس کو دو تین منٹ کے لئے پریشر کر لیں تاکہ مسائلہ اچھی طرح سے گل جائے اور مکس ہو جائے یہ مسائلہ میں پریشر کر لی گئے اور یہ اچھی طرح سے گل چکا ہے یہ دیکھیں اب اس کو بھون لینا جب آپ اس کو بھونے گئے تو یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا یہ مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے بھون چکا ہے اب اس میں دال ڈال دیں اور دال ڈال کر اس کو تھوڑی در کے لیے بھون لیں تقریباً تین چار منٹ تک بھوننا ہے اس کو میں نے دال اچھی طرح سے بھون چکی ہے اب اس میں دو کپ پانی ڈال لیں اور اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے ککر میں پریشر کر لیں تاکہ دال گل جائے یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور دال اچھی طرح سے گل چکی ہے اب اس کا پانی خوش کر لیں اس میں دھنیاں ہری مرچیں کٹا واد رکھ گرم سالہ ڈال کر اس کو دو منٹ کے لیے کور کر کے پکا لیں مزیدار سی ٹابا سٹائل ماش دال تیار ہے یہ دیکھیں بورٹ ٹیسٹی بنی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور اگر میری اس ریسپی اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ